اگر عورت حالتِ حیثے نہیں ہے بلکہ حالتِ استحادہ میں ہے تو کیا ایسی حالت میں وہ اعتقاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے صحیح اور راجع قول کے مطابق ایسی عورتوں کا جو حالتِ استحادہ میں ہوں اعتقاف کرنا جائز اور درست ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ عورت جس کو بیماری کی وجہ سے یا شیطان کے کچوکہ مارنے کی وجہ سے وہ خون آ رہا ہو جس کو استحادہ کہتے ہیں تو ایسا کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ عورت اس حالت میں بھی اگر وہ اعتقاف کرتی ہے تو اس کے لئے صحیح اور درست ہے اور اس حوالے سے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات بھی پیش آئے ہیں اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں اور ان واقعات پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات کیلئر اور واضح ہو جاتی ہے کہ اس حالت میں اگر کوئی عورت اعتقاف کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض بیویوں نے استحادے کی حالت میں اعتقاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض بیویوں نے اعتقاف کیا جو کی خون کے آنے کو دیکھتی تھی اور بساوقات نیچے برطن بھی خون کو روکنے کے لئے رکھ دیتی تھی کہیں زمین پر نہ گرے تو اس زمانے میں جو بھی برطن کی شکلیں میسر رہی ہوں گی وہ خون کو روکنے کے لئے یا خون ادھر ادھر نہ جائے وہ اپنے نیچے برطن رکھ دیتی تھی اور حدیث کے بعض الفاظ میں ہیں اعتقافت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِمْرَوَأَتُمْ مِنْ اَزْوَاجِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ کے ساتھ اعتقاف کیا فَكَانَتْتَرَ الدَّمَ وَالصُفْرَتَ وہ خون کو اور خون کے اندر آنے والے پیلے رنگ کو یعنی اس رنگ کے خون کو وہ دیکھتی تھی وَالتَسْتُ تَحْتَهَا اور برطن ان کے نیچے ہوتا وفی لفظ بعض الفاظ میں ہیں فَكَانَتْتَرَ الْحُمْرَةَ وَالصُفْرَةَ وہ سرخ اور پیلے رنگ کے خون کو دیکھتی تھی فَرُبَّمَا وَذَعْنَتْتَسْتَ تَحْتَهَا وَهِ تُسَلِّ بسا اوقات وہ حالتِ نماز میں ہوتی اور ہم ان کے نیچے محسوس کرتے ہمیں لگتا کہ یہاں برطن رکھ دینا چاہیے یہ سب روایتیں سے بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت حالتِ استحادہ میں ہیں حالتِ استحادہ یعنی ناپاکی والے خون جسے حیث کہتے ہیں اس کے علاوہ بیماری کی وجہ سے یا شیطان کے کچوکہ مارنے کی وجہ سے رگ پھٹ جاتی ہے اور اچھا بھلا خون نکلنے لگتا ہے تو اس حالت میں اگر کوئی عورت ہے اور وہ اعتقاف کر رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ضروری نہیں ہے کہ اس سے جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتی مسجد کے اندر نہیں رہ سکتی ہاں مسجد کے تقدس کو اور اس کی طہارت اور پاکی ازگی کو باقی رکھنے کے لئے ہر اس چیز کا استعمال کرے جو ہر دور کے اعتبار سے بہتر سے بہتر چیز ہو سکتی ہے پاکی اور صفائی کے لئے اس دور میں جو چیزیں رائج اور میسر تھیں اس کا انہوں نے استخدام کیا آج کے دور میں جو ہی چیزیں میسر ہیں پمپرس وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکی جو کچھ بھی رہے وہ اسی طرح کے کپڑوں کے ساتھ رہے اور اس کے اثرات زمین تک یا فرش تک یا اس کے اوپر بچھی ہوئی چٹائیوں اور قالینوں تک نہ سرائد کر سکے تو مسجد کی نظافت مسجد کی صفائی اور سترائی اس کی باقی اور اس کی خوشبو کو باقی رکھنے کے لئے ہر طرح کا احتمام ہر دور کے اعتبار سے کرتے رہنے کی ضرورت ہے پھر اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ بیش آیا معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسی عورت ہے اور وہ اتقاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے جائز اور درست ہے کسی بھی طرح کے کوئی حرض کی بات نہیں ہے وہ اتقاف کر سکتی ہے تو اس کے شروط میں سے حید اور نفاس کے خون کی رکاوٹ ہے یہ خون اگر ہے تو یہ نجس خون ہے اس سے پاکی ضروری ہے پر استحادے کا خون بیماری کا خون یہ نجس اور ناپاک نہیں بلکہ وہ پاک خون ہے وہ بیماری کا خون ہے وہ رگوں سے آیا ہوا ساب ستھرا خون ہے وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے اس لئے اس کے ساتھ تمام طرح کی عبادتیں صحیح اور درست ہیں اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے موسیقی